ایک سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے دن بھر کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل سب سے پہلی جو بگ بریکنیل کا آرہی آپ لوگ بتا دیں کسانوں کے آگے جھکی موڈی سرکار صرف تین گھنٹے میں کسان اپنے پیروں پر لیا ہی موڈی سرکار کو دراصل کسان سنگٹھن کا جو فیس بک پیچ فیس بک پیج بھاچپا کا کہنے پر بند کر دیا گیا تھا اب وہ واپس سے چالو ہو گیا اور اس کے پیچھے کیا کچھ بولا کسانوں نے یہ ہم آپ کو بتائیں گے وہی پر دوسری بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہا مکیش امبانی مکیش امبانی اور فیس بک کا کیا رشتہ ہے اور کسانوں نے کیسے کھلا سا کیا جیہا مکیش امبانی کے پروڈکٹ کو کیسے بائیکوٹ کر رہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر تیسری بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہا راکش ٹکش کا موڈی پر بڑا حملہ کہا دارو کی بوٹل دے کر اور جو یہاں پر تھوڑے پیسے دے کر کسی کو کھڑے کر لینے سے وہ کسان نہیں ہو جاتا جیہا اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کیپٹین امریندر سنگھ کا موڈی سرکار پر بہنگ کر حملہ کہا ایک طرف تو لوگوں سے بات کرنے کی بات کرتی ہے موڈی سرکار وہی دوسری طرف اڑاتیوں کے گھر پر چھاپے ماری کر رہی ہے جو لوگ کسانوں کے ساتھ کھڑے اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہا گودی میڈیا کی ہوئی کتے سے بھی بہنگ کر حرکت جیہا گودی میڈیا کی درسل کسانوں نے ایک پوسٹر بنایا جس میں ون گیٹ وائی ون بائی ون فری جیہا اس طریقے کا ایک پوسٹر بنایا گیا اور ارنو گوشوامی اور صدیر چودری کو ڈوگ بولا گیا اور کیا کچھ بولا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہا درسل آپ لوگوں کو بتائیں گے پان سو کسان سنگھٹن ساتھ میں جیہا اب آپ سوچ لیجئے اور کچھ چند لوگوں کو کھڑا کر بولا جارہا تھا کہ یہ کسان ہمارے سمرتھن میں جس کے لے کر کسانوں نے بہنگ کر پل پلا دیا ہے موڈی سرکار کو وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہا راکش ٹکیش نکاح کے موڈی سرکار چو طرفہ بل بل آ رہی ہے فیلال ہمیں پانچ پندرہ پوائنٹ میں سے بارہ پوائنٹ ہمارے مانے تو ہم کیوں بات کریں پھر جیہا سرکار سے جب تک کالے قانون واپس نہیں لگی تب تک بات نہیں کریں گے راکش ٹکیش کا سیدھا سیدھا یہی جواب ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے فیلال خیرچل بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیوں دوستو آپ نے بہت کم ایسا سنا ہوگا کہ موڈی سرکار کو تین گھنٹے میں کوئی گھٹنوں پر لے آیا جیہا تین گھنٹوں میں موڈی سرکار اپنے گھٹنوں پر آگئی کیوں آگئی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کسان ایک تا جو کسانوں کا جو مورچہ چل رہا ہے اس کو لے کر ایک فیس بک پیج بنایا گیا تھا جیہا کسان سنگٹن کی طرف سے اب ایسے میں اس فیس بک پیج کو موڈی سرکار دوارہ بند کرا دیا گیا اسی کے ساتھ ساتھ جو انسٹاگرام پر جو ایک تا مورچہ چل رہا تھا اس کو بھی بند کرا دیا گیا کیونکہ کسان جو ہے وہ اپنی آواز سوشل میڈیا کے ذریعے جگہ جگہ فیل آ رہا ہے کم سے کم فیس بک پر سات لاکھ فولوور ہو گئے صرف اتنے سے دنوں میں آپ خود سوچئے سات لاکھ فولوور محض پچیس دنوں میں کسان سنگٹن کا جو ایک فیس بک پیج بنا گیا کیونکہ گودی میڈیا تو سچ بتا نہیں رہی تھی اس لیے کسانوں نے یہ پیج بنایا تھا جس کے چلتے آپ لوگ بتا دیں کسانوں کا یہ پیج بند کر دیا گیا اور جو فیس بک پر پوسٹ اپلوڈ ہو رہی تھی جو انسٹاگرام پر اپلوڈ ہو رہی تھی وہاں سے بھی بند کر دیا گیا اب اس کے بعد مچ گئی ہا ہاکار لوگوں نے سوال اٹھانا شروع کرے فیس بک کے اوپر انسٹاگرام کے اوپر کہ آخر یہ سب کیا ہو رہی ہے موڈی کے کہنے پر یہ سب سوشل میڈیا پر چل کیا رہی ہے دوستو ماتر تین گھنٹے میں واپس سے پیج اب ایکٹیویٹ کر دیا گیا یعنی کہ جو پیج فیس بک نے بند کر دیا تھا موڈی کے کہنے پر تاکہ یہ جگہ جگہ یہ اندولن کی تصویریں نہ جائیں فیلیں نہ سوشل میڈیا پر اگر آپ کو یاد ہو تو بتا دوں میں آپ کو یہ پیج تیزی سے وائرل ہو رہا تھا لیکن لگتار اس کی گروت روکنے کیلئے اس کو بند کر دیا ایسے میں آپ لوگوں بتا دے اب جب فیس بک کو لگا لوگوں نے اٹھائے سوال تو تین گھنٹے کے اندر پیج بھی واپس آ گیا ہے کسانوں کا اور جو انسٹاگرام پر پوسٹ نہیں اپلوڈ ہو رہی تھی وہ بھی اپلوڈ ہونے لگی اب سب سے بڑی سمجھنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ آخر فیس بک ایسا کیوں کرتی ہے آپ کو یاد ہوگا فیس بک پر پہلے بھی کئی سوال اٹھے ہیں کہ فیس بک ہیٹ سپیچ کو بڑاوہ دیتی ہے یعنی کہ جو بی جے پی کے لوگ ہیں جو ان کی ہیٹ سپیچ ہوتی ہے اس کو فیس بک نظر انداز کرتی ہے کیوں کرتی ہے اس کا بتاتے ہم آپ آپ کو یاد ہوگا کہ بی جے پی کی جو پروقتہ تھی وہی فیس بک کی انڈیا کی ہیٹ تھی ٹھیک ہے اب یہاں پر اس نے اپنا وہ دے دی ہے جو کہ موڈی جی کی بھان جی کے نام سے جانی جاتی ہے لیکن سب سے بڑی سوال کہ فیس بک ہمیشہ موڈی کے کالا کارناموں میں ساتھ دیتی رہی ہے بھاچپا کی ہیٹ سپیچوں کو بڑاوہ دیتی رہی ہے اب ایک بڑا سا کھلا سا اور ہوا کہ دیکھئے موڈی جیو نے لگائے ہیں فیس بک کے اوپر پیسے کیسے لگائیں ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ لوگ کو بتاتے ہیں دراصل یہاں پر موڈی جیو نے اپنے پیسے لگائے ہیں ترتالیس ہزار جی ہاں پانسو چوہتر کروڑ سوچئے آپ کہ فیس بک کے اوپر موڈی جیو نے اپنا پیسہ لگایا ہے ترتالیس ہزار پانسو چوہتر کروڑ اتنی بڑی رقم لگائی گئی ہے تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے فیس بک جو ہے وہ موکیش امبانی کا سمرتن کرے گی کیونکہ یہ جو لڑائی ہے یہ صرف سرکار اور کسان کے بیچ میں نہیں ہے یہ لڑائی موکیش اڈانی اور امبانی کے بیچ کی بھی ہے جی ہاں جیسے جیو کو بائیکوٹ کیا گیا کسانوں دوارہ موکیش امبانی کے رات و رات شیئر گر گئے انہوں نے یہ بھی کمپلینٹ کی کہ یہ ووڈا فون اور ایئر ٹیل جو ہے وہ لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں پورٹ کرانے کو جب کیسہ کچھ نہیں نکلا اس کے باوجود اب موکیش امبانی کے کہنے پر اسی لئے لوگوں نے کہا کہ امبانی موڈی اور اڈانی تینوں ملے ہوئے ہیں تو اب آپ خود سوچ لیجئے کہ فیس بک کیسے اشارے اوپر کام کرتا ہے بھاجپا کے اور اڈانی اور امبانی کے تو آپ خود ہی دیکھ لیجئے آپ کے سامنے ہیں کہ اتنے زیادہ اگر کسی نے پیسے لگا رکھے ہو ترتالیس ہزار پانسو چوہتر کروڑ اوپے تو آپ کیا آپ بھی سوچو گے کہ ہاں یار میری سنے گی فیس بک فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دے آپ لوگوں کو اگلی جو بڑی خبر نکل گا راکش ٹکیش کا موڈی پر بڑا تنج کہا ایک دارو کی بوٹل اور چند پیسے دینے سے کوئی کسان نہیں ہو جاتا آکے کھڑے ہونے سے راکش ٹکیش نے کہا جو کسان سمرتن کر رہا ہے کون ہے وہ کسان یہاں سے تو وہ نہیں گئے اور اگر وہ کسان ہے تو یہاں آکر بتائیں کہ وہ کسان ہے ایک دارو کی باٹل اور ذرا سے پیسے دینے سے یہ ثابت نہیں ہو جاتا جی ہاں راکش ٹکیش نے کہا کہ جو موڈی سرکار چاروں طرف گلاتیاں مار رہی ہے وہ اپنی گلاتیاں تتکال میں بن کرے گی دسل آپ لوگ بتا دے کریشی منطری کی طرف سے پھر سے بلاوا آیا ہے کسان سنگھٹن کو جس میں کہا جا رہا ہے کہ بھائی جلدی سے ملاقات کرئے کچھ بات کرتے ہیں جس کو لے کر راکش ٹکیش نے کہا کہ بات کرنے سے مطلب کیا ہے سرکار پوائنٹ پر بات کرنا چاہتی ہے اور ہم پوائنٹ پر بات نہیں کریں گے سمپل سی بات ہے راکش ٹکیش نے پانچ بار میٹنگ کری اس کے باوجود سرکار جو سنشودن کی بات کرتی ہے جب ان کا کہنا ہے راکش ٹکیش کا جب سرکار سامنے آ کر کہہی رہی ہے کہ ہم یہ قانون جو ہے تینوں قانون واپس کسی بھی حال میں نہیں لیں گے اور کسان کہہ رہا ہے کہ ہم یہ تینوں کالے قانون کسی بھی حال میں رد کرا کر رہیں گے تو پھر بات تو بنی نہیں اس کا مطلب ہے کہ بات کرنے سے کوئی مطلب ہی نہیں راکش ٹکیش کا مطلب صاف ہے کہ اندولن جاری رہے گا فیلحال اگر بات کرنی ہے تو سرکار کے پوائنٹ پر بات نہیں ہوگی کہ بندر کی طرح چاروں طرف گلاتی مار لی پہلے اور جو ہے پھر بات کریں راکش ٹکیش کا کہنا ہے آپ بھی دس دن وہاں پر اندر رہو ہم بھی دس دن رہتے جہاں بلاو گے وہاں پر بات چیز چلتی رہے گی لیکن تینوں کالے قانون سے نیچے کوئی بات نہیں ہوگی جب تک کہ تینوں کالے قانون واپس نہیں لیے جائیں گے سنچودن تو کسی بھی حال میں لیکن پوائنٹوں پر ملاقات نہیں ہوگی کہ اس پوائنٹ پر بات ہوگی کیونکہ سرکار باہر تو ایک طرف کے رہی ہے اور دوستو یہ بات راکش ٹکیٹ کا جو پوائنٹ ہے وہ سمجھنے لائق ہے کہ ایک طرف تو ہمارے کسان بھائی ستائیس دنوں سے سردی میں پریشان ہو رہا ہے کئی کسانوں کی جان چلی گئی موڈی سرکار کو کچھ لینا دینا نہیں امیت شاہ گرہ منتری جو امیت شاہ ہے وہ پانگلہ دیش کے دورے لگا رہا ہے انہیں کسانوں کی جان سے کیا فرق بھائیا آج کل مرتے ہو آج مر جائیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ سرکار ایسی تانشہ سرکار اب راکش ٹکیٹ نے جو بات کہی ہے وہ سرکار کے پلے پڑنا چاہیے کہ پوائنٹوں پر بات نہیں ہوگی تینوں کالے کانون واپس لو ایم ایس پی پر ایک تو بناو یعنی کہ ایک کانون بناو اس کے بعد بات ہوگی سمپل سی بات ہے جیسے کہ سرکار کہ رہی کہ ہم یہ کالا خانون واپس نہیں لیں گے اور ایک طرف کہ رہی کہ بات کر لو تو پھر اس سے کوئی حل نکلنا نہیں ان کا سیدھے کا مطلب یہ ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دیں آپ لوگ گودی میڈیا کی پھر سے ایک بار ہوئی فضیعت جی ہے لوگوں نے جم کر وڑایا مزاق دراصل جس طریقے سے کسانوں کو کسانوں کو بدنام کر رہے تھے یہ لوگ اڈانی امبانی کے کہنے پر جی ہیں اب کسانوں نے ایک پوسٹر بنایا جس پہ لکھا get one buy one free یعنی کہ ایک دلال پترکار کے ساتھ ایک دلال پترکار free دراصل یہاں پر بات ہو رہی تھی سبھی آج تک اے بی پی جتنے بھی نیوز ایٹین یہ چینل ہیں ان سب کے پوسٹر پہ لوگو لگائے گا ہے جس کے بعد یہاں پر ایک ویڈیو تیزی سے سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا کسان کہتے ہو نظر آ رہا کہ آپ اس کو خریدو ایک کے ساتھ ایک free ہے سب سے پہلے ری پبلک کی دھجے اڑائی انہوں نے کہا اس میں کیا خاصیت ہے تو یہاں پر کسانوں نے کہا کہ یہ کتہ بہت اچھی نسل کا ہے اس کو بس ذرا سی ڈال دو آپ کچھ بھی روٹی یا کچھ پیسہ دے دو تو یہ رات بھر بھوکتا ہے یہ لگتار ایک دو دن تک بھوکتا رہتا ہے اس کو کوئی کچھ کہے یا نہ کہے اس کا بھوکنا suddenly کمی نہیں ہوتا اس کے بعد آئی صدیر چودری کی باری کسانوں نے کہا کہ یہ تھوڑا اس سے کمزور ہے لیکن یہ بھی دلالی کرنے میں بہت آگے اس کتے کو آپ خریدو یہ آپ کی رکھوالی کرے گا جی ہاں لیکن جب اس کسان نے پوچھا کہیں یہ میری کھیتی تو نہیں بیج دے گا کھیتی تو نہیں بگار دیں گے کتے میری تو کسان کہتا وہ نظر آیا کہ اس کی گارنٹی میں نہیں لیتا ہوں کیونکہ وہ آپ کے پیچھے بیج بھی دے گا مطلب آپ دیکھئے کہ ایک ٹائم میں میڈیا کی کیا رسپیکٹ ہوا کرتی تھی لوگ رسپیکٹ کرتے تھے اور آج اسی گودی میڈیا کی دھجیاں اڑڑائیں ہیں آپ کو روبی کا لیاکت کا ایک بیان بتاتا ہوں آپ کو روبی کا لیاکت کا ایک بیان یاد ہوگا جس میں وہ پی ایم موڈی سے کہتی بھی نظر آ رہی تھی آپ اتنے شرمیلے کیوں ہیں آپ اتنا دھیرے کیوں بولتے ہیں آپ سے جو ہیں یہاں پر آپ تو بولتے ہی نہیں کہ آپ کو کام کرنے کا شوک ہے یا پھر آپ کو کام کرنے کی عادت ہے یہ ان کی آواز تھی یہ ان کی ٹون تھی جب انہوں نے اور ہاں ایک چیز اور بولی تھی انہوں نے کہ آپ کون سا ٹونک پیتے ہیں جو آپ اتنے زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں پھر سنجے سنگھ نے بتایا کہ ہم یہ والا ٹونک پیتے ہیں اب سنجے سنگھ سے جب انہوں نے کل بات کی تو ان کی ٹون سڈنلی ہائی لیول پہ پہنچ جاتی ہے سنجے سنگھ تم نے میرے چینل کو اڈانی اور امبانی کا دلال کیسے بول دیا تم اس سے معافی مانگو گے تم میرے چینل سے معافی مانگو گے اور آواز مطلب دیکھیں جب موڈی سے بات ہو رہی ہے تو ٹون لیول بالکل ایسے کہ سبھے مہیلہ آگئی کوئی سی جو بہت ہی تیزیب اور تمیز سے بات کری ہے سڈنلی یہ مہیلہ جب کوئی بی جے پی کے وپکش آگیا سامنے تو سڈنلی اس کی بولتی بدل گئی مانو آپ کچھیں مچھلی بزار میں چلے گئے ہو اور وہاں کی مچھلی بزار والی بھائی زور زور سے چیخ رہی ہو اور پھر اوپر سے یہ بھی تناؤ کہ ہم سے معافی مانگو سنجے سنگھ نے کہا کہ میں تم جیسے دلال پترکاروں سے معافی مانگو جو کہ اڈانی اور امبانی کی غلامی کرتے ہو رات دن جی ہاں ایسے چینل سے میں معافی نہیں مانگتا جا جو کرنا وہ کر لو تو یہاں پر یہ رسپیکٹ ہو گئی ہے اس گودی میڈیا کی کہ کوئی دھرم ساٹے پوچھنے والا ہے نہیں اگر ان سے آپ نکالو گے ان کا اتحاس نکالو گے تو ماتر ان کی یہی نکلیں گے کہ بی جے پی سے یہ لوگ گینے چونے سوال پوچھتے ہیں جو بی جے پی لکھ کے دیتی ہے وہ پڑھ کے یہ لوگ پوچھ لیتے ہیں کبھی بھی ان سے ایک بھی تیخہ سوال کیوں نہیں پوچھا کسی گودی میڈیا نے اگر آپ اچھے اگر آپ جانتے ہو کہ آپ کے پاس ہر سوال کا جواب ہے تو ایک انٹرویو میں کہتا ہوں روش کمار کو دیکھ کر دیکھ لیں یہ اگر ان کی پینٹ گیلی نہیں ہو جائے ان بھاچپائیوں کی تو آپ لکھ کے دے دینا کیونکہ یہ لوگ دیں گے ہی نہیں مجھے پتا ہے کیونکہ یہ لوگ صرف وہاں پر جاتے ہیں جہاں پر چاٹو کارتا کی بڑائی ہوتی ہے جہاں پر چاٹو پترکار بیٹھ رہتے ہیں اور دلالی کرنے میں نمبر ون کی پوزیشن پہ جو پترکار فیلال اگر آپ بھی شانتی پورڈھنگ سے پی ایم کی ان سب غلط نیتیوں کا دل سے ورود کرتے ہیں اور آپ مانتے ہو کہ اس دلال میڈیا کو تتکال میں ہٹنا چاہیے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر کے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا پاس میں ایک گھنٹے آئے گی اس کو بھی دوائیے تاکہ ہمارا ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو مل پائے ہم ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے